اللہ الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانکار کے دو دروازے ہیں اگر تُو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا اور اگر تُو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا ایک دن اس نے آپ کی خانکار کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانکار کے اندر جانا چاہا تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر دو دروازے بند کر دی گئے بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا لکھا یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکی دار اور فقیروں کے دروازوں پہ بھی بواب فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں یہ وہ بادشاہوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانکہ کی زیادت کر سکتا ہوں آپ نے کہا جاؤ کر لو وہ گیا خانکہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا مختلف جگہیں دیکھی جب استبل میں پہنچا گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخے ہیں کلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندے ہوئے ہیں وہ سونے کی تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بیجا یہ کیا ہوا بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاہتی تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک سونے چاہنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے جب بہار چین یہ بہت بڑا قیمتی کالین تھا ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق عظم کے زمانے میں تاریخ پڑھے تو یہ بہار چین ایسا قیمتی کالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو کالین تھا وہ اونٹوں پہ لہب کے مدینے بھیجا گیا اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہا ہے کہ مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے تو کہا کہاں رکھا جائے مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے حضرت عمر نے آڈر دیا کہ یہاں بچھا دو لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جائے کرے جس قالین پہ زمانے کو ناستا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا یہ اسلام کا مزاج ہے یہ نظام الدین علیہ علیہ الرحمہ کو محبوبے لائی گئتے ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے صوفیاء نے کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن موج میں آگئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا ہوں اللہ اکبر ان لوگوں کی ماں بھی تو صحابہ آل ہوا کرتی تھے تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا ہوں کہ محب بننا یا محبوب بننا ہے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے تو گھر کی طرف روانہ ہوئے ایک دن کا سفر کیا راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا حالت اس کی عجیب سی تھی تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گئے یا محبوب تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسی کیسے پتا چل گیا یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے تو رک گئے کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو کہا نہیں نہیں ماں سے پوچھو جو وہ بتائے گی وہی بن جانا اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی پھر میں بتا دوں گا خیر چلے رات کو پہنچے والدہ کے خدمت میں سلام پیش کیا پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آگئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں تو میں ماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم سبو ناشتہ کر کے پلٹ جانا اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا وہ کوئی صحابحال تھا وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کے محبوبت خیر یہ سبو ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے اجازت طلب کی اور واپس نکلے اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے بڑے حیرزدہ ہوئے دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا کہا وہ تو کل کئی فوت ہو گیا تھا تو کہا اس کی قبر کہا ہے کہاں قبر کس نے بنانی تس کی وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا دل میں بڑے حیرزدہ ہوئے اتنا باکمال تھا لیکن اپنی حالت یہ خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا اور میرے ساتھ بادہ کیا تھا کہ اگر مانے نہ بتایا تو کل آنا اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا ارش فرش تے بانگا ملیاں تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی ہور ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محبوب نہ بننا محبوبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے محبوب بنوگے تمہاری قبر پہ بھی ملے لگے گے اگر حضور کی اداعت کروگے حضور کی فرما برداری کروگے تو تم محبوب بن جاؤگے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے اور محبت اپنے تمام تل تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سبر جائے گا ہماری آخرت بھی سبر جائے گی محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضہ محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے بیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے یہ ہے دعویہ محبت کا ثبوت اس کی دلیل اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھئے ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے ایسا نات ہیں ہمارا ایک ایک بال کرزِ رسالت میں جکڑا ہوا تھے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہیں تھے ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا کیا ایک بال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغِ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور یہ اپنا بھی نہیں تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا اسے شعورِ ذات ہی نہیں تھا اسے خود آگئی کا دور ہی نظیم دی ہوا تھا تب ہی تو انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے درختوں کو پتھروں کو ہشرات الارض کو چوپائیوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا انسان کی بیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں درختوں کی جڑوں کو اس نے سجدہ کیا ہے یہ گیچوانی ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے پتھروں کو اس نے معبود سمجھا بہائم کو چوپائیوں کو لٹکتے پھلوں کو برستی بارش کے کتھروں کو معبود سمجھتا رہا بادل کو معبود سمجھتا رہا تنکوں کو حشرات الارض کو بہتے پانیوں کو جلتی آگ کو اور جلتی ہواوں کو اپنا معبود سمجھتا رہا اسے یہی بھی پتا کہ میں ہوں کون اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تُو گجا بہرِ تماشا میرمی دنیا تجھے ڈھوننے نکلی ہے تُو کس کی تلاش میں ہے یہ اشرف المخلوقات ہو کے مقصودِ کائنات ہو کے اے یہ اس کائنات کا دل اور گلیجہ ہو کے حشرات الارض کو سامپوں کو بچھیوں کو اپنا معبود سمجھ رہا یہ تو میرے حضور نے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں تیری تحلیز کے نوکر ہیں ان درختوں کو پوچھتا ہے یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے آکسیجن دینے کے لیے تیرے عیندن کے کام آنے کے لیے تیرے ذوہ کے نظر کی تسکین کے لیے تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ان جانوروں کو پوچھتا ہے یہ تو تیری سواری کے لیے بار برداری کے لیے تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے یہ چاند سورج ستارے جرامے فلکیا یہ ترے معبود کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو تری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیا ہے نہیں تو دیکھ یہ اگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے سورج پلٹ کے اثر کے وقت میں آتا ہے اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندائے اور پتران کل میں پڑا جاندائے کترے کو سمندر زرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف زوارہ گرتے اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں کہ یہ پوری کائنہ ترختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے اللہ اکبر ترخت شاخوں کے پل اپنے آپ کو گسیٹھتے ہوئے سلامی دینے آزر ہو جاتا ہے حضرت ایالہ بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی تھی راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لئے کھڑا ہو گیا دور سہرہ میں ایک درخت تھا وہ ہلنے لگا پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے پل اپنے آپ کو گسیٹھتا ہوا میرے برابر آکے کھڑا نہیں ہو جاتا میرے لئے بڑی حیرت کی بات تھی لیکن کوئی تھا نہیں کیسے بات کرو خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے چلا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہی جا کے نصب ہو گیا حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی عرض کی میں نے کہا حضور وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا شاخوں کے پل اپنے آپ کو گسیٹھتا ہوا یہاں آیا رکا چھومتا رہا پھر باپس چلا گیا حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا میں تو سویا تھا تفصیل سناو کوئی آندھی آئی کوئی جھکڑ آیا کوئی توفان آیا کیسے اکھڑا حضور مسکرہ دیئے اور فرمایا یہ درخت ہے اس نے رب سے اجازت مانگی تھی مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں فعازن علہا تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی یہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا تو پوری کائنات تو ان کے حسن کا تواف کرتی دکھائی دیتی ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں بول کے گواہیاں دے رہے ہیں اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا یہ تو ہمارے گھر تواف کر رہے ہیں اب اس کی آنکھ کھلی اب شعور سمبلہ اور اب وہ سمجھنے لگا کہ میں کون ہوں اپنی حیثیت سے اب آگا ہوا اللہ اکبر بے خبر دو جوہر آئینہ ایام ہے دو زمانے میں خدا کا آخری پیدا اسے اب اپنی ذات کا شعور ہونے لگا خود سے بلا کا عادی تب ہوئی جب حضور تشریف لائے تو راز کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا راز نہ ہو جا خدا کا درجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر حلقہ شام و سہر سے جاویدان ہو جا مسافے زندگی میں سیرت فلات پیدا کر شبستان محبت میں حریر و پر نیاں ہو جا گزر جا بن کے سیلے تند روکو ہو بیاماں سے گلسنا راہ میں آئے تو جوے نغمہ کا ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نواک ہوئی اسے اب پتہ چلا اپنی ذات کی شناختی اب ہوئی اللہ اکبر کانپتا ہے دل تیرا اندیش آئے تو فان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھا آ کر کوچائے چاکے گرے باں میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو وائے ناکامی کہ تو محتاجے ساکھی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو بسکی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیرا تو اب انسان کو اپنی ذات کا شعور ہوا خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے میں کہتے ہیں انسان کی اپنی ملاقات اپنے آپ سے تب ہوئی جب حضور آئے خود ہی کا شعور تب ملا جب حضور آئے من سے آگے ہی تب ہوئی جب حضور آئے تو اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے خدا شناسی تو بڑی منزل ہے انسان خود شناس بھی نہ ہوتا اپنے ذات سے بھی آگا نہ ہوتا انسان انسان ہو کے انسانوں کے قلعے چیر رہا تھا سکا باپ اپنی بیگی زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا مائیں دنیا کی منڈیوں میں بکتی تھی باپ کی توقیر کوئی نہیں تھی اور یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آکے بتایا کہ بیٹی عزت کی جگہ پر ہے آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی علماء اکرام سے بارہا سنی ہوگی لیکن ذرا اس کو اس پہلو میں دیکھو جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے یہ کلمہ جہاد ہے اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا ہے آج تو ہر شخص اپنے بیٹی کو قرار جان سمجھتا ہے بیٹی کو آنکھوں کا نور سمجھتا ہے نور نظر سمجھتا ہے بیٹی کے جہیز کے لیے باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے پردیس کاٹ دیتا ہے جوان بھائی فیٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے میں بہن کے ہاتھ پلے کر تو آج اگر بیٹی کے بارے میں کوئی محبت برے جملے کہے جائیں تو بڑی بات نہیں ہے جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا اور معاشرے سے اسے داد ملتی تھی کہ تُو نے بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے اس زمانے میں میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی میرے چکر کٹو گئے اللہ اکبر کیسی تبدیلی آئی ایک موقع آیا فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو پروان چڑھائے اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہو گا جتا یہ دو اگلیاں قریب تو مجلس میں موجود ایک صاحب اٹھے کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوتے تو ذرا اس کے پیٹھے چھانکنے کی کوشش کیجئے کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہے کاش کے میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور میں یہ اعزاز پاتا تو یہ معاشرے کو ایک رنگ دیا معاشرے کو ایک آہنگ دیا خدا شناسی بھی دی خود شناسی بھی دی انسانی حقوق جو پامال ہو رہے تھے ان کو بحال بھی دیا اجرام فل کی اور مظاہر فطرت کے سامنے ان کے چرموں میں چھک کر کے اس کو اس کی خودی کا سبق دیا کہ تُو کون ہے اور کہاں کھڑا گئے ایک شخص ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر عورت کرتا ہے جہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں ایک یاد آتی ہے تو حسینی رکتی اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو دیتا کہا وہ کون سی دو باتیں کہا وہ بات جو یاد آئے تو حسینی رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ گامزن تھا میں نے سفری معبود پتھر کا بنا ہوا ایک بودھ بھی اپنے سامان میں باندھ لیا کہ راستے میں پوچھا پاتھ بھی چلتی تھا لیکن جب سامان اٹھایا تو سامان بہت بوچل تھا میں نے سوچا کہ یہ تو میں اپنے ہی معبود کے بوجھ تلے درب کے رہ جاؤں گا تو میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا یا سکتو گون کر کے میں نے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خوشک بھی کر لیا کہ مزید ہلکہ بھو گیا اور اس کو اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھ لیا پوچھا پاتھ بھی چلتی رہی خیر جو میرا انتازہ سفر تھا دو شاہ سفر بھی میں نے اس کے مطابق لیا تھا لیکن سفر کوئی دو چار دن اوپر چلا گیا دو شاہ سفر ختم ہو گیا ایک آر دن تو میں نے بھوک کاتی لیکن جب انتڑیوں میں پل پڑھنے لگے اور مجھ سے گوارہ نہ ہوا تو میں نے بتھیلے سے اپنے اس معبود کو ہی نکالا جو آٹے کا بنا ہوا تھا اس کو پتھر پر رکھنے گوٹا پھر اس میں پانی ڈالا پھر اس کو گونہ پھر دوٹی پکائی اور پھر کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا اب تو میری انتڑیوں میں پل پڑھ رہے ہیں مجھے جہلیت کے زمانے کی وہ یاد آتی ہے تو مجھے اس بت کی بے بسی پہ حسی آتی ہے کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری کو اتنا بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا مجھے پوجھنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا اب مجھے دانتوں تلے چوا کے تاریخ میدر میں پھینکے گا پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا آخر میں تیرا معبود رہا ہوں میرے پر یہ قیامت دو نہ توڑ تو ایک تو وہ یاد آتی ہے بات تو میری حسی نہیں رکھتی اور جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسوں نہیں تھمتے اور وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں لمبے سفر پہ گیا کئی سالوں کے بعد واپس بلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو دیکھ کر کہ زدہ ترگور نہ کر دے اس کے دو تلے لہجے میں میرے لئے محبت ڈال دی تھی اور وہ مجھے یا آباتا ہو کہہ کے مخاطبہ کرتی ہے اور میری ٹاموں سے چمٹ جاتی ہے میں صفاب تھا اندر سے اور مجھے بڑا غصہ آیا میں نے اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو تُنہیں سامپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا نخرے کر دی اس کو باتیں سکھائی ہے اور موقع کی تاپ میں آیا لیکن اس بیٹی کے سینے میں میرے لئے اس کی ماں نے اتنا پیار ڈال دیا تھا بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں بیٹیوں کی محبت تو مثالی ہوتی ہے پھر ماں نے محنت کی تھی کہ اس کا باپ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے تو اس کے لئے اس کے باپ کے لئے بے پناہ محبت نے ڈال دی تھی کہتے ہیں ایک دن میں نے موقع پایا اور اس بیٹی کو اٹھایا اور سہرہ میں لے گیا میرا خیال یہ تھا اس سے آج جان چھوڑا لوں اور گڑا کھوڑنے لگا کڑکتی دھوپتی میرے بدن پر پسینہ نمودار ہوتا تھا وہ آگے بھڑتی اور اپنے دوبتے سے میرے ماتے کا پسینہ پوچھتا لیکن میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا خیر جب میں نے گڑا کھوڑ لیا تو باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشکت ختم ہوئی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشکت کس کی شروع ہونے والی میں باہر نکلا اور اس کو زور سے اس گڑے میں دھکا دے کہ اوپر سے مٹی انڈھیلنے لگا وہ ننے ننے ہاتھ جوڑتی رہی چیختی رہی اور مجھ سے گزارشیں کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو لیکن میں اوپر مٹی انڈھیلتا رہا اور اس کی چیخیں اس ریتلے دب گئیں آج جب اسلام لائے ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی عرب کے ریکزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو اور اس کی روتی آنکھیں کس کو پکار رہی تھی بیواؤں کی چیخیں فریاد کر کر کے کس کی منتظر تھی یتیم کس کو ڈھونڈ رہے تھے کس کے منتظر تھے زمانہ آنکھیں فرش بچھائے ہوئے کس کا انتظار کر رہا تھا وہ جس کے نام پر دعوت نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمہ نے گدائی کی دلِ یحییٰ میں رہ گئے عرمان جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شانِ رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیدہِ یاکوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا نادانم آنگلِ خندانچے رنگو بودارت کہ مرغِ ہر چمنِ عارض ہوئے او دارت ہر کوئی منتظر ہے کوئی ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے رَبَّنَا وَبْعَسْفِيْهِمْ رَسُولَ مالک آنکھیں بھوڑی ہو گئیں اب اس رسول کو بھیج بھی دے حضرت عیسیٰ تو بولے مُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَادِ اسمہُ احمد چلو نام بھی بتائے جارہا ان کا نام احمد ہوگا زمانہ منتظر تھا پوری دھرتی انتظار کر رہی تھی بیواؤں کی چیخیں اور یتیموں کی آہیں اور معصوم بچیوں کے دبے ہوئے آنسو جب ریت سے پکار کرتے ہوئے عرشِ الٰہی کو جنبش دینے لگے تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے ناغہاں ساکن ہواوں پر روانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آگئی آج زانوِ عزل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکر آ کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مخزنِ اسرارِ قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہو ایک بہار پھیلی ربی ویسے بھی عربی میں بہار کو کہتے ہیں ربی الاول آغازِ بہار کہا محبوب تو محبوب ہے اور محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں جب گلیاں چٹکنے لگے گی گنچے مہکنے لگے گی جب کائنات بہار بن جائے گی جانِ بہار بن کے تشریف لے آنا تو ان کی جلوہ گری ان کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسانی سے لیے اس کو جتلایا اور کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاثَ فِيهِمَ رَسُولَ تو یہ احسانِ عظیم ہمارے اوپر ہوا اتنی بڑی نعمت وہ نعمتِ عزمہ جس کے لیے نبی منتظر رہے نبیوں کی ٹیمیں منتظر رہیں اور ہم نے کوئی عارضو تو نہیں کی تھی وہ تو منتِ مانتے رہے بہیرہ راہب کہاں بیٹھا تھا نستورہ کہاں بیٹھا تھا کہاں کہاں منتظر ان کی راہوں میں لوگ بیٹھے تھے شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے زمانے منتظر رہے صدیاں منتظر رہیں لوگ راہوں میں بیٹھے رہے ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا آنکھ کھلی ہمارے والد صاحب موزن کو مسجد سے بلالائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارکو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے تو یہ ہماری خوشبختی ہماری فیروزبختی کہ ہم ہمیں وہ محبوب نصیب ہوئے جس کے لئے زمانیں تڑپتے رہے ترستے رہے منتظر رہے آنکھیں بچی رہیں تمنائیں بیتاب رہیں آرزویں مچلتی رہیں لیکن وہ جان بہار بن کے تشریف لے آئے اب جب حضور تشریف لائے ہیں پھر صحابہ نے تو حد کر دی اپنا سب کچھ ان کے نام پر لٹا دیا کہا آپ کے دین کا جھنڈا لے کے اٹھیں گے اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچیں گے پھر تابعین نے وہ جھنڈا تھاما تبہ تابعین نے وہ جھنڈا تھاما اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھول سکتے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کے نام کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑا آگے دلدل آگئی زمین ختم ہو گئی تو گھوڑے کی باگیں کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے مالک میرے جذبے تو جوانتے تیری زمین ہی ختم ہو گئے اس پہ اقبال نے کہا تھا دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے سہراؤں میں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دھوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو وہ ہمارے اصلاف تھے آج میں اور آپ حضور کے میلاد میں آئے ہیں ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن میں اتریں اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کہ ایسے ہاتھ لہرانے سے حضور کا محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کڑک دار نعرہ لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کیا لوگوں کو بلائیں دعوت دیں کھانے کھلائیں بریانیاں کھلائیں تو کیا حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے آئیے اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سر سے لے کر پون تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں ہمارے استار فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تمہیں کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے فرماتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے تجھے بتانا بھی نہ پڑے تیری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے تو یہ میری اور آپ کی فیروز بختی کہ ہمیں وہ رسول اور نبی نصیب ہوئے تو آئیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں جینے تو حضور کے لئے مریں تو حضور کے لئے اور اپنی زندگی کو حضور کی راہوں میں نچھاور کر دیں ان کے دین کا جھنڈا لے کر کے اٹھیں اور دین کے پیغام کو دنیا تک کے ایک کونے تک پہنچانے کا عظم کریں اور وہ کیسے ممکن ہوں گا کہ ہم اپنے انداز زندگی کو تبدیل کریں جب کوئی شخص صالحیت کا لبادہ پہن لیتا ہے تو پھر وہ زبان سے نہ بھی بولے وہ سنت و سیرت کا پیکر گلی سے گزر بھی رہا ہو تو وہ بھی تبلیغ کا رنگ ہوتا ہے وہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دعوتی انداز ہوتا ہے لیکن اگر میں زبان سے دعوت دین کی دیتا رہوں اور میرا رویہ میرا عمل میرا کردار میرا لہجہ میرے اخلاق اس کی نفی کر رہے ہوں تو میں حرف حرف منافقت کر رہا ہوں اس لئے مجھے اپنے رویہ کو اپنے طرز زندگی کو اپنے انداز معاشرت کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا محمد دی زیارت محمد دی رنگویج اٹھاک بازیاں جانے پیارا محمد اقبال لگا تھا چوب نام مصطفی خانم درود از خجالت آب می گردد وجود عشق می گوئد کہ اے محکوم غیر سینہ اے تو از بطا مانند دیر تانداری از محمد رنگو بو برزبان خود میالہ نامے ہو تو اس کو پنجابی میں جو ہے وہ کلم توڑ دیا اللہ اکبر یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری ذرا دیکھئے شیر کا حسن دیکھی اٹھان دیکھی یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری تو اپنے آپ کو ان کی محبت کے رنگ میں رنگ لو اور پھر دیکھنا کہ حضور کی محبتیں اور رحمتیں کیسے برستی ہیں